محبت کے ساتھ سید کا استقبال کریں نعرہِ تقبیر اینج نہیں جینا بندہ جنہ صداد نال پیار کرتا ہے ہاتھ چاہ کے نعرہ لائے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال وہ گھڑیاں وہ بابرکت ساتھیں جس لمحے کریم آقا اس دنیا میں جنبہ گر ہوئے وہ کریم آ رہے ہیں ہم وہی لمحات وہ بابرکت گھڑیوں کی رول کے ایک سید کی زبان سے سننے والے ہیں نعرہ اسی محبت کے ساتھ لگائیں جتنا جتنا آقا کریم سے محبت ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد منتھار کی آمد نعرہِ رسال نعرہِ حیدری حبیبنا و شفینا مولانا مولانا و مل جعنا و مأوانا محمد رسولہِ نبی کریم امین مکین حنین الرؤوف الرحیم وَعَلَى نِسَا مولانا وَعَلَى 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 تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس وقت وَعَلَى 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 اللہ اللہ کریم سعداد کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے مختصر بات بیس منٹ میں اپنی معلوزات کو اختتام پذیر کروں گا چونکہ گیارہ بجے کا وقت تھا اور اب سوا ایک ہونے کو ہے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ حکمت الہیہ ہے اللہ برابر نہیں رکھتا بلکہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے اور اس پر میں نے آیت قرآنی کی تلاوت کی اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ نِسَا میرا خیال ہے اب آپ کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ خطاب کا یہ محول نہیں ہوتا نعرِ تَقْبِیل پوری توجہ کے ساتھ نعرِ تَقْبِیل نعرِ رِسَالَت نعرِ حَدْرِ اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ نِسَا مختلف مفسرین کرام نے اس آیت کا مختلف ترجمہ اور تفسیر ارشاد فرمائی تین چار تراجم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ نے لکھا اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے کچھ نے لکھا مرد عورتوں پر نگے بان ہے مردوں پر فوقیت اتا فرمائی ہے برطری اتا فرمائی ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں وہ برابر نہیں رکھتا بلکہ فضیلتیں اتا کرتا ہے جن کے ذکر میں اس پہر میں اور آپ موجود ہیں وہ ایسے صاحب فضل ہیں کہ ان کے فضائل کو بھی خبر نہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے ایسے صاحب اختیار کہ توحید آسمانی حقیقت تھی یہ اسے زمین پر لے آئے ایسے صاحب سروت اور ایسے سخی جنہوں نے عقیدے کی بھوکی ننگی مخلوق کو اپنے خزانے سے اللہ دے دیا میں تو کہہ چکا ہوں کہ تھک گئے سماتے بھی تھک گئی اس لیے آپ کے پیار کا بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایسے با اختیار کہ علی جن کے متحد ہے اب اس پر آپ کو بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ حضور ایسے صاحب اختیار ہیں کہ علی آپ کے مات تحت ہیں اور حسین ایسے صاحب اختیار ہیں کہ اباس جن کے ماتحد محبوب تو محبوب ہیں اس خاندان کا ہر ہر فرق نفسیات کے تابع نہیں ہے نفسیات کا حاکم ہے ان کا اپنا مزاج ہے ان کی اپنی کیمسٹری ہے یہ ایسے صاحب کمال ہے کہ لانت کے لشکر سے بندہ لے کر اسے علیہ سلام بن بنا کیا عظیم جملہ بہت خوب بہرحال کیا کہنے اب میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ میں نے مضمون شروع کہاں سے کرنا ہے ایک بات آخری جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں ممبر سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ برابر نہیں رکھتا بلکہ فضیلت عطا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی یہ کیسی برتری ہے اس آیہ مبارکہ میں لفظ رجل بطور جنس استعمال نہیں ہوا بطور صفت استعمال ہوا یہ معرفت قرآن ہے میرے اور آپ کے کریمہ کا فرماتے ہیں ما من حرف فی حروف القرآن الا لہو سبعون الف معنی او کما قال علی السلام حضور فرماتے ہیں قرآن مقدس کے ہر ہر حرف کے ستر ستر ہزار معنی ہر ہر لفظ کے نہیں لفظ مرکب ہوتا ہے حرف مفرد ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں قرآن مقدس کے ہر ہر حرف کے یعنی 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 لام مین یہ تین حروف ہیں اور تین حروف کے ستر ستر ہزار معنی جدہ جدہ ہیں آقا فرماتے ہیں قرآن کے ہر ہر حرف کے ستر ستر ہزار معنی ہیں مجھ جیسا تو اس کی وضاحت کرنے سے یکسر کاسر ہے مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے معارف قرآن کو سمجھ نہ ہو قرآن کے معنی کو سمجھ نہ ہو تو سورہ دہر کی اکتیس آیات کے حروف نکال کر اسے ستر ہزار سے زرب دیں تو پھر پتا چلے گا کہ فضا کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹیوں کا معنی کیا تھے اے آہا وا 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 کیا بات ہے کیا کہنے الرجال وقوامون علن نساء لفظ رجل بس آخری بات اس آیت میں بطور جنس استعمال نہیں ہوا بطور صرف استعمال ہوا کیا مانا ہوا مرد عورتوں پر مرد نظر آنے کی وجہ سے افضل نہیں پھر سمجھئے مرد اس لئے فضیلت والے نہیں کہ وہ مرد مرد نظر آتے بہت سارے مرد ایسے ہیں جو دکھنے میں مرد ہیں مگر دیگر عورتوں کی فضیلت تو کیا اپنی بیویوں سے بھی افضل نہیں مثال دیتا ہوں بولیے فیرون مرد ہے کے نہیں ہے میرے خلبہ سوگی تو ٹی بھی فیرون مرد ہے کے نہیں ہے اگر ہر مرد عورتوں پر فضیلت رکھتا ہے تو فیرون مرد ہے مگر فضیلت کس کو حاصل ہے جناب آسیہ کو فضیلت کس کو حاصل ہے جناب آسیہ کو تو مرد بطور جنس استعمال نہیں ہوا بطور صرف استعمال ہوا اگر رات کے اس پہر آپ کہیں کہ ہم اس مشکل بحث میں نہیں پڑھتے ہمیں تو آسان سی اور سادہ سی بات بتا دیں تو جنس اور صفت کا فرق آپ کو اسی ایک جملے سے پتا چل جائے گا خیبر کے موقع پر جب انتالیس دن گزر چکے تو انتالیس رات میرے اور آپ کے نبی نے اعلان دیا کہ کل جنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو واقعی مرد ہوگا نارہ حادری نارہ حادری بطور جنس بھی مرد ہوگا بطور صفت بھی مرد ہوگا یہ بات رجل پر اور ایک بات نصاب دیکھیں نساء نساء میں بھی فرق ہوتا ہے نساء نساء میں بھی فرق ہوتا ہے اگر جناب فاطمہ بنت اسد دیگر نساء کی طرح ہوتی آج تو ملاد مصطفی ہے نا میں آپ بڑی ٹھنڈی طبیعہ سے کہنے لگ محبوب تو محبوب ہیں آقا تو آقا ہیں تاریخ تو آج تک اس بات کا تعیون نہیں کر سکی کہ علی کعبہ میں آئے یا علی کعبہ میں تھے تاریخ تو اس بات کا تعیون کرنے سے کاسر ہے کہ علی کعبہ میں آئے یا علی کعبہ میں تھے مگر ایک بات پکی ہے علی کعبہ میں ہیں اگر فاطمہ بنت اسد بھی ہماری نساء کی طرح ہوتی تو جب دیوار کعبہ کو شک ہوتے دیکھا دوران تواف تو چھوڑ کے اپنے گھر چلی جاتی اگر عام عورتوں جیسی ہوتی مگر نساء تو تھی کوئی شک نہیں نساء تو تھی مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھی نساء ضرور تھی مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھی تو فرق ہوتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کی حدیث پاک ہے سرکار دوالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفب نہ ہوتا میں آپ کو پورے اتمنان قلب سے کہنے لگاؤں اس حدیث پاک کی وضاحت مج یہ تذکیر و تانیس اور مذکر مونس یہ مقام اسمت میں نہیں چلتی ہماری حالت یہ ہے کہ ہر مذکر کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مونس کی ضرورت اور ہر مونس کو صاحبہ اولاد ہونے کے لیے ایک مذکر کی ضرورت جو شخصیت مقام اسمت پر فائز ہو وہ تذکیر و تانیس سے مبرہ ہو جاتی آپ سوچیں کہ وہ ایسے کہ اگر وہ بھی مذکر اور مونس کے پوند اور محتاج ہوتے تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو عیسی علیہ سلام کی ولادت کے لیے ایک شوہر کی ضرورت ہوتی یہ مقام اسمت ہے یہ مقام بطول ہے یہ تذکیر و تانیس نہیں چلتی حضور فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کو فور نہ ہوتا اس لفظ کا لطف لیں آخری ڈیڑھ منٹ میں یہ لفظ کو فور کتنا شاندار ہے سورہ اخلاص میں قرآن مقدس میں جب اللہ نے اپنے آپ کو ساری مخلوقات سے جدہ بتانا تھا کاش کے دیر نہ ہوتی کاش کے آپ تھکے نہ ہوتے کاش کے وقت ہوتا جب اللہ نے جب اللہ نے اپنے آپ کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بتانا تھا جدہ بتانا تھا آلہ بتانا تھا اکبر بتانا تھا وہاں پورے قرآن مقدس میں یہ لفظ ایک دفعہ میں اور آپ نماز میں پڑھتے پڑھئے گا جو خاموش ہیں وہ بھی زبانوں کو کھولیں بس آخری جملے اپنے لئے استعمال کیا اللہ فرماتا ہے میرا بھی کوئی کوفو نہیں اور مصطفیٰ فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کا بھی کوئی کوفو نہ ہوتا میری تسلی نہیں ہوئی پھر سنے ادھر مالک فرماتا میرا بھی کوئی کوفو نہیں ادھر مصطفیٰ فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کا بھی کوئی کوفو نہ ہوتا ایک بات یاد رکھئے علی و فادمہ کا نکاح زوجیت کے لیے نہیں تھا اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے تھا نعرہ تکبیر ہچوں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت نہ کی جائے تو لطف برقرار رہتا ہے یہ ذرا موازنہ اب خود فرما سکتے ہیں اللہ کا بھی کوفو نہیں ہے آج کی رات آج کی رات علی علی نہ ہو تو پھر کب ہو سکتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں یہ اہل سنت کا ستیج ہے اور اپنے اہل سنت کے دوستوں سے کہتا ہوں اپنی محافل میں اتنے کھلے دل سے ذکر اہل بیعت کیجئے اتنی کھلی طبیعہ سے علی علی کیجئے کہ آپ کی محافل میں دیگر مسلک کا کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ حسین ہمارے ہیں یا ان کے ہیں واوہ 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 اور اس بات کا اصبار اور اقرار وہ کر کے اٹھے کہ اصل میں علوی بھی یہی ہے حسنی بھی یہی ہے حسینی بھی یہی ہے کون جو خود کو صدیقی بھی کہتے ہیں فاروقی بھی واوہ 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 کیا بات ہے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیعت ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ حسینی بندے دونوں ہاتھ لہراں کے کہہ دے سبحان اللہ ابو پکر کو ماننے والے دونوں ہاتھ لہراں کے کہہ دے سبحان اللہ فاروقی عظم کو ماننے والے دونوں ہاتھ لہراں کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ کا بھی کوفو نہیں اور حضور فرماتے علی نہ ہوتے تو زہرہ کا بھی کوفو نہ ہوتا میں تو تلوار کی دار پر جل رہا ہوں آپ کو کیا پتا اللہ کا بھی کوفو نہیں ہے علی نہ ہوتے تو زہرہ کا بھی کوفو نہ ہوتا صداق کے لیے اور آپ کے لیے کہنے لگا ہوں علی کا کوئی احسان تو مانو نارے حیدری دماتن چاہ کے حیدر 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 علی و فاطمہ کا نکاح زوجیت کے لیے نہیں تھا اللہ کی توہید کو بچانے کے لیے تھے بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ ایک حکم مجھے شاہ صاحب نے دیا ہے میں ڈیڑھ منٹ آپ کا مزید لوں گا اپنے وقت سے سیدہ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ پھر سمجھئے گا حجاب اللہ اللہ کی چاتر واہ واہ کیا بات ہے آپ یقین جانے بڑوں بڑوں کے اہوانیں توحید میں زلزلے آ جاتے ہیں حجاب اللہ سیدہ کا لقب ہے حجاب اللہ اللہ کی چادر اب ذرا آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں ایک جملہ کہہ کے تو پھر آخری بات آپ کی خدمت برس کروں سیدہ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ مریم بھی بطول تھی سیدہ بھی بطول ہے پھر کہتا ہوں مریم بھی بطول تھی سیدہ بھی بطول ہیں دونوں میں فرق کیا ہے سیدہ ایسی بطول ہیں کہ جس بطول کی با میں بائے بسم اللہ کے سارے معارف چھپے ہوئے ہیں واہ 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 کیا بات ہے سیدہ ایسی بات ہے کہ جس کی با میں بائے بسم اللہ کے سارے معارف چھپے ہوئے ہیں اور لکب ہے آپ کا ہجاب اللہ اللہ کا پردہ اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو میں بغیر کسی خطیبانہ انداز کے بات تو مجھے آتی نہیں کرنا بس اپنے ذوق کے لیے آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں یہ لکب اتنا بڑا ہے سیدہ کا اتنا بڑا ہے ہجاب اللہ اللہ کی چادر ادھر دیکھنا یہ چادر کیسی ہو سکتی ہے یہ جسے اللہ کی چادر کہا جاتا ہے نا ادھر دیکھئے یہ جسے اللہ کی چادر کہا جاتا ہے سیدہ اسی چادر میں زینب کو چھپا چھپا کے پالتی رہی ہے واہ 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 کیا بات ہے اسی چادر میں سیدہ واہ واہ کیا بات ہے جناب زینب کو چھپا چھپا کے پالتی رہی ہے سبحان اللہ آج یہاں زمین پر آ کر آپ بیٹھ گئے ہیں کل رات تو بڑے مزے سے اس وقت اپنے بستر پر سو رہے تھے بڑے مزے سے کل رات تو آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستر پر سو رہے تھے اور آج آ کر آپ زمین پر اور مٹی پر سادات کے ڈیرے پر بیٹھ گئے آخر کسے انہوں لب بندہ آئے ہونا کسی نہ کسی کو تو تلاش کرنے آئے ہو وہ جسے بھی تلاش کرنے آپ آئے ہیں اس نے اپنا پتہ بتایا ہے آخر جملے جشن کر ملاد کے قبول فرمائیں اس نے اپنا پتہ بتایا ہے کہ میں کہاں ملتا ہوں اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم وفی انفسکم فرمایا مجھے ادھر ادھر تلاش نہ کرو میں تمہارے اپنے اندر موجود ہوں افلا تم سرون تو کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو میں تو تمہارے اندر موجود اب عرص کیا مولا اندر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا سوال یہ پیدا ہوا جشن ملاد مصطفیٰ میں تشریف لانے والے احواب سوال یہ پیدا ہوا اگر اندر موجود ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا اندر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھ ہی میں رہ کر مجھ ہی سے پردہ واہ 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 کیا بات ہے ہے بھی اندر نظر بھی نہیں آتا یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نکاب اٹھا اور تباہ کر دے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تور کی طرح جل جاؤں گا بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تور کی طرح جل جاؤں گا اللہ فرمائے دا ہے مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈو میں تمہارے اندر موجود ہوں مولا اندر کیسے موجود ہے اچھا دیکھنا ہمارے صوفیہ ایک مثال دیتے ہیں ایک خاص نسل کا ہرن ہے اس کی ناف میں کستوری بنتی ہے خوشبو کستوری اب جب وہ کستوری پک جاتی ہے اس کی ناف میں تو وہ بینی بینی خوشبو جب اس ہرن کو آتی ہے اسے مسرور بھی کرتی ہے اسے مدہوش بھی کرتی ہے اور اسے بڑا لطف بھی آتا ہے مزہ بھی آتا ہے اس خوشبو کو سونگتا ہے جب ہرن اسی خوشبو کی تلاش میں کبھی دائیں بھاگتا ہے کبھی بائیں بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے مگر خوشبو کا پتہ نہیں چلتا شام کو تھک ہار کے جب گرتا ہے اور اپنا سر رکھتا ہے ایسے اپنی پیٹ پر اور ناف سے خوشبو کا ہلہ اس کے ناک میں داخل ہوتا ہے تو اس لئے اہرا ناک دائے یہ جس خوشبو کو میں دائیں بائیں تلاش کرتا تھا جس خوشبو کو میں ادھر ادھر ڈھوڑتا تھا وہ تو میرے ناف کے اندر موجود میرے اپنے جیسن کے اندر موجود یاد رکھئے جس لمحے اس حرن پر یہ خوشبو کا راز کھلتا ہے وہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے محبوب کا راز کھل جائے تو سفر تمام ہو جاتا ہے راز کھل جائے تو سفر ختم ہو جاتا ہے اب ہے وجود کے اندر مگر نظر نہیں آتا اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے ایک اصول ہے جس پر کائنات چل رہی ہے وہ اصول یہ ہے جلدی سے سنیے گا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شیعہ غایتِ قربت کو پہنچ جائے وہ سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی میں کوشش کرتا ہوں مثال سے بات واضح ہو جائے جب بھی کوئی شیعہ قربت کی انتہا پہ پہنچ جائے کوئی پردہ نہ رہے وہ سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی آپ سوچیں گے وہ کیسے ابھی گفتگو ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جائے گا دعا کے بعد اور ہتھیلی پر سرمہ دانی سے سرمہ نکال کر رکھئے گا سرمہ یہاں ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا تھوڑا قریب کریں گے تو بھی نظر آئے گا چلے تھوڑا اور قریب کر لیں گے تو بھی نظر آئے گا لیکن اسی سرمے کو آپ سلائی کے ساتھ لگا کے اپنی آنکھ میں ڈالیں گے اب سرمہ آپ کو نظر نہیں آئے اب سرمہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا اب اکل کہتی ہے کہ آنکھ کے اتنے قریب آ گیا ہے تو اب تو اس کو کرسٹل کلیر نظر آنا چاہیے آنکھ کے قریب جو آ گیا دید کے قریب جو آ گیا لیکن نہیں اب سرمہ چونکہ سلائی سے لگا کے آپ نے آنکھ میں شامل کر لیا آنکھ میں لگا لیا سرمہ غایتِ قربت پہ پہنچ گیا اب وہ آپ کی آنکھ کو نظر نہیں آئے گا اچھا جس بندے نے سرمہ لگایا ہے اگر وہ چاہے کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ سرمہ مجھے کیسا لگ رہا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا نہیں بھئی نہیں دیکھ سکتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے اسے کسی نہ کسی آئینے کے سامنے جانا پڑے گا آہا ہا واہ 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 کیا بات ہے کسی نہ کسی آئینے کے سامنے جانا پڑے گا اگر یہ بات آپ کی خدمتِ آلیہ میں پہنچ گئی تو میں بالکل واقعی آخری جملہ کہنے لگا ہوں اسے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ بھی وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا آہا ہا واہ واہ جن کی زبانوں میں طاقت ہے زبانیں کھول لیں ذرا اپنی اللہ بھی وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا سونا تا وہ ہے نا آہا سبحان اللہ حوسن کا خالق جو ہوا آہا ہا سبحان اللہ جو خود حوسن کا خالق ہو وہ خود کس قدر ہسیوں کا وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا میں پھر دہراتا ہوں تھا کہ آپ اس جملے کا مظل ہیں اللہ وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب اس کی مشیعت چاہنے لگی جب اس کا جی کرنے لگا کہ کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں دیکھ کر بتائے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں سرکار کی آمد آن سر آنکہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آن کو کچھ ہمیں بنا کے سرکار کی آمد منتھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سہنے کی آمد دلدار کی آمد دلبر کی آمد تاہا کی آمد یاسین کی آمد نارا رسالت نارا رسالت آمد اے مصطفا آمد اے مصطفا آمد اے مصطفا بر جائے بر جائے بر جائے ماشاءاللہ بہت خوب کمال جلدی سے بیٹھے تھے کیا بات نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری اسے جشن کہتے ہیں زبان چوب بھی رہے تو چہرے کی خوشی بتا دیتی ہے خموچی جی خموچی ادھر دیکھیں اللہ بھی وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا بھائی خموچی اختیار کریں کیا ہوگا ہے بس بیٹھے بیٹھ جائیں نہ کچھ کہیں اس کو بیٹھے رہے دیں چھوڑ دیں اللہ بھی وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا او دا بھی دل کیتا کہ کوئی تو ہو جو ہمیں دیکھ کر بتائے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں اللہ بھائی پھر اس نے اپنی ہی صفات پر توجہ کر کے ایک مرعت الرحمان خل کیا آپ نہیں بولنا تھا اور آپ بھی بولے ہیں جہاں اس نے اپنی صفات پر توجہ کر کے ایک مرعت الرحمان خل کیا اپنے لیے آئینہ بنایا اب ٹھیک ہے کیا بات ہے اپنے لیے آئینہ بنایا جسے نور محمد کہا جاتا ہے یہ روشنیاں کافی ساری میری طرف روشنیاں کافی زیادہ میری آنکھوں کی طرف ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کے چہروں میں جارت کروں مجل کے کہہ دو سبحان اللہ نور محمدی سن کر دونوں ہاتھ لہران کے طرف کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے مرعت الرحمان خل کیا آئینہ بنایا شیشہ بنایا جسے نور محمد کہا جاتا ہے برابر یہ مصطفیٰ کا دعویٰ نہ کرنا نور محمدی وہ آئینہ ہے جس میں حسن مطلق نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا حسن مطلق نے سب سے پہلے جس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اسے نور محمد کہا جاتا ہے سل اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارا آئینہ تو ٹوٹ جائے تو بازار سے دوسرا بھی خریدہ جا سکتا ہے دوسرا ٹوٹ جائے تو چوتھا خرید لیں چوتھا ٹوٹ جائے تو دسویں خرید لیں ہمارا آئینہ تو ٹوٹ جائے تو بازار سے دسیوں بیسیوں خرید سکتے ہیں وہ کیسا آئینہ ہے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں دکانِ آئینہ ساز کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا میرے ساز مل کے مزا لی دیئے گا دونوں میرے بھائی اور سید سائمان دکانِ آئینہ ساز کا مطلب کیا ہوا؟ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے خزانوں میں کسی شیع کی کمی نہیں رب کے خزانوں میں کسی شیع کی کمی نہیں مگر میرے بھائی بلال شاہ صاحب اللہ کے خزانوں میں کسی شیع کی کھوڑ نہیں لیکن دوسرا محمد رب کے پاس بھی نہیں ہے نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ ہاتھ بہنا کے نعرہِ رسالہ الرجال و قوامون علی النساء اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی اسی برتری کو ذہن میں رکھیں نسبت کو ذہن میں رکھیں مٹیریل تے نظر نہیں رکھنی نسبت تے نظر رکھنی مرخل بے ہوش ہو گئے ہو سارے مٹیریل پر نظر نہیں رکھنی مادے پر نظر نہیں رکھنی نسبت پر نظر رکھنی یہ نہیں کہنا کہ سید کوئی روائل فیملی ہے یہ کوئی شاہی خاندان ہے ہمارے بھی ہاتھ ہیں ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی چہرے ان کے بھی چہرے ہماری بھی اولادیں ان کی بھی اولادیں صدات کے میٹیریل پر نظر نہیں رکھنی وجود میں دوڑتے ہوئے خون محمد کی نسبت پر نظر رکھنی سبحانہم ورنہ اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے میٹیریل پر نظر رکھی نسبت کو چھوڑ دیا تھا اللہ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں دی کہ وہ تین سزائیں نہ اس سے پہلے کسی کو ملیں نہ اس کے بعد کسی کو ملیں سجدہ عبادت کا قائل تھا سجدہ عطاعت کا قائل نہیں تھا سجدہ عبادت کا قائل تو تھا سجدہ عطاعت کا قائل جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کر اڑ گیا بقائدہ اللہ سے مناظرہ کیا اور کہنے لگا مولا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین میرا میٹیریل دیکھ اور اس کا میٹیریل دیکھ مجھے آگ سے بنا دیا اسے خاک سے بنا دیا میں ناری یہ خاکی میں آلہ یہ ادنہ تو کیسا آدل ہے آلہ کو ادنہ کے سامنے جھکانا چاہتا ہے اللہ نے تین سزائیں تھیں بس وضاعت نہیں تین سزائیں پہلی سزا فخرج منہ ہمیشہ کے لئے میری جنت سے نکل جا بول کر بتائیے یہ چھوٹی سزا ہے جنت سے خروج کا ٹھپا اور خروج سال کے لئے دو سال کے لئے قیامت تک کے لئے نہیں ہمیشہ کے لئے جنت سے نکل جا پہلی سزا دوسری سزا انکر رجیم رجیم کا معنی کیا ہے فرمایا میری مخلوق آئے گی قیامت تک گناہ بھی کریں گے میں توبہ کی توفیق بھی دوں گا وہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ قبول کرنوں گا توہے رجیم کیا معنی تو توبہ کرے بھی تو تیری توبہ قبول نہیں کروں گا تجھ پر بابِ توبہ بند کر دیا بابِ توبہ بند توبہ کا دروازہ بند دو اور تیسری سزا لعلت اللہ لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ صبح قیامت تک اور قیامت کی بعد تک لانت کا توک تیرے گلے میں یہ تین بڑی بڑی سزائیں دے کر اللہ نے جب دھدکار کے نکالا تو فرشتے کہنے لگے مولا بندہ پرانا ملازم بھی نکالنے لگے تو دو بار سوچتا ہے تو پرانا نمازی کردہ بھی ہیں چھے کروڑ سال سے نمازی اور ہمارا استاذ وہ بھی اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے ساتھ کیوں فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے یہ میری مخلوق میں بے عدبی کی بنیاد رکھ رہا ہے یہ میری مخلوق میں جسارت کی اساس اور بنیاد رکھ رہا ہے مولا کیسے فرمایا اس کی نظر ہم میں بڑے آرام سے عرض کروں گا اور بالکل آخری جملہ کہہ کے ممبر سے اٹھ جاؤں گا فرمایا اس کی نظر آدم کے میٹیریل پر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ کی نسبت کو یہ نہیں دیکھتا مادے کو دیکھتا ہے میٹیریل کو دیکھتا ہے مٹی اور خات کو دیکھتا ہے گارے کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا بدبخت کہ میں نے اپنے آپ میں سے کوئی شے آدم کے وجود میں پھوک بھی تو دی ہے میں نے اپنے آپ میں سے کوئی شے آدم کے جسم میں ڈال بھی تو دی ہے یاد رکھئے سادات ہوں اولادِ رسول ہوں ان کے میٹیریل پر نظر نہیں رکھنی ان کی نسبت پر نظر رکھنی ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو ان کی رگوں میں خونِ محمد وعالِ محمد تو دوڑ رہا ہے اللہ کرے یہ سادات کا ڈیرہ آباد رہے جب یہ آستانہ بن رہا تھا کمرہِ پنجتنیاں شواق عدر شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں مجھے تب بھی یاد ہے اور کیونکہ میرے خیال میں کوئی سولویں سترویں حاضری تو ہے سالانہ اور جو دیگر ایام میں یہاں پر حاضری ہوئی وہ پھر اس کے علاوہ ہے تو جب یہ بن رہا تھا مجھے تب بھی یاد تھا جب بڑے شاہ صاحب آپ بظاہر ہمارے اندر تشریف فرماتے موجود تو آج بھی ہیں بس آنکھوں سے اوجل ہیں نظر نہیں آتے تب بھی یہی کیفیت ہوئی اور آہستہ آہستہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ رونکیں یہ عزتیں اور یہ سطوتیں اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں بام عروج کی طرف جا رہی ہیں اللہ سادات کرام کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جتنے احباب بھی میں زیارت کر رہا ہوں کافی دیر سے ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی تشریف فرمائیں آپ بھی یہاں پر تشریف فرمائیں اللہ سب کو آج کی مقدس رات کے تمام انوار سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے ایسی کرم اور ایسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے صل اللہ تعالی لا خیری خلقی ہی محمد و آلی ہی و اصحابی ہی اجمائین برحمت کا یا ارحم الراح آلِ نبی اولادِ علی فقر السعداد خطیب الاسلام عزور قبلہ پیر سید زیشان رسول شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتم العالیہ آپ بارگاہِ اہلِ بیت اور بارگاہِ مصطفیٰ میں تمامی احباب تشریف لکھیں اٹھے نہیں ابھی آپ کے سامنے جو ہمارے مہمان قوال حضرات تشریف لائے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں تمام احباب جتنے باہر ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اندر تشریف لے آئے اب آپ کے ذوق کا مزید وقت بڑھنا چاہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاندار انداز میں قبلہ شاہ جی نے بارگاہِ اہلِ بیت میں عقیدتوں کے نظرانے پیش کیے اللہ شاہ جی کا سایہ اہلِ سنت پر ہمیشہ سلامت فرمائے نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر جیڑا بیٹھے 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 بولے نعرِ تقبیر اینج نہیں میرا بیر نعرِ تقبیر نعرِ رسال نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ غوصیہ نعرِ بیٹھے 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 بیٹھے